عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم رزوی نے جو حرکت کی ہے اس کے جواب میں ایک ویڈیو ہمارا آلریڈی سوشل میڈیا پر ہے ایمن ٹی وی اور آئی جیل دونوں میں ہے اس کا لنک آپ کو نیچے دیا جائے گا پھر اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وسیم رزوی جو ہے وہ اپنے زد پر اڑا ہوا ہے اور ایسے ایسے اس کے پوسٹ آ رہے ہیں کہ کہتے ہوئے کہ وہ آخری دم تک اس کے لئے لڑے گا کہ کسی طرح یہ آیات قرآن سے حضف ہو جائیں تو یہاں پر ایک جواب اس کو اور میں دینے کا ضروری سمجھا ہوں اس وقت جب میں نے سوشل میڈیا پر اس کے کچھ اور ویڈیوز دیکھے اس کی حد دھرمی دیکھے اور جس طرح وہ جو دوسروں کے بلبوتے پر اکڑ رہا ہے تو اس کو جواب دیتے بھی ہے یہ اس کو ڈائریک جواب ہے یا اس کو ایک سمجھانا ہے یہ کسی طرح اس تک پہنچ جائے میں یہ سمجھتا ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے گا دیکھئے وہ یہ تو جانتا ہوگا کہ قرآن ایک موجوزہ ہے موجوزہ یعنی کرامت مریکل مریکل کیا ہوتے تھے کہ ہر زمانے میں جو نبی مریکل کرتا تھا یا اللہ کی طرف سے جو موجوزہ کرتا تھا وہ وہاں کی اس وقت کی جو زیادہ رمش ہوتی تھی اس کے مطابق جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیب بہت تھے اور بہت ماہر طبیب تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا موجوزہ دیا کہ مردوں کو بھی وہ زندہ کرتے تھے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر بہت تھے تو اللہ نے ایسا سچا موجوزہ ان کو دیا کہ جادوگر بھی اللہ کے قائل ہو گئے تو آخری نبی جو آئے وہ بھی موجوزہ لے کر آئے اور ان کا یہ جو قرآن ہے وہ موجوزہ ہے اور یہ موجوزہ تا قیامت رہے گا اور ہر زمانے کے لئے ہر انسان کے لئے یہ موجوزہ رہے گا اس میں موجوزہ کیا ہے قرآن ایک ایسا موجوزہ ہے کہ اگر کوئی سائنس دا اسے دیکھے تو وہ اس کے لئے موجوزہ ہوگا ایک سائنس کی اس کو بہترین کتاب ملے گی کوئی تاریخ لکھنے والا اس کو پڑھے تو اس میں اس کو بہترین تاریخ ملے گی اسی طریقے سے کوئی قانون بنانے کا چاہیں گے تو یہ بہترین قانون ہے اسی طرح سب سے بڑھ کر موجوزہ یہ ہے کہ یہ فساحت اور بلاغت میں ایک عالی ترین کتاب ہے اور اس میں سب سے بڑا موجوزہ یہ ہے کہ اس پوری کتاب کو اللہ نے یاد رکھنے کی صلاحیت رکھے یعنی اس پوری کتاب کو یاد رکھا جا سکتا ہے حفظ کیا جا سکتا ہے جو دنیا کی سمجھتا ہوں کوئی کتاب ایسی نہیں جو پوری کتاب کوئی ہے ہر بارف اسی طرح یاد کریں تو ایک بڑا موجوزہ ہے اگر وسیم رزوی اس کتاب کو موجوزہ سمجھتا ہے تو اس کا حل یہی مل جاتا ہے کہ کوئی بھی آیت بعد میں ایڈ نہیں کی گئی کیونکہ اگر بعد میں ایڈ کی ہوتی تو پھر یہ موجوزہ نہیں رہتا اور کوئی حافظ بھی اس کو یاد کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا ان آیات کو اسی لئے اللہ بھی چیننج کر رہا ہے ہم یکولو نف طرح کیا افطرح بانتے ہو یا جھوٹ بات کرتے ہو کہ یہ کتاب محمد نے اب خود سے بنائی تو تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک سورہ ایسا بنا کر لاکر دکھاؤ ایک چھوٹا سورہ ہی جو تب کہ عرب کے ماہرین نے جب چھوٹا سورہ کو بھی سنا تو کہا مہازہ کلام البشر یعنی یہ کلام بشر کا نہیں ہے تو قرآن کا یہ چیلنج ہے اس آیت میں کیا تم افطرح بانتے ہو یہ کہتے ہو کہ قرآن خود محمد نے کہا ہے یا پھر کہا ہے اس طرح تم ایک ایک سورہ لاکر دکھاؤ وَدُوا مَنِسْتَتَعَتُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ سَادِقِينَ اور تمہاری جتنی طاقت ہے اتنی طاقت لگا لو اور ایک ایسا سورہ لاکر دکھاؤ اور اللہ کی مدد کے بغیر تم ایک سورہ بھی ایسا نہیں بنا سکتے چھوٹا سے چھوٹا سورہ بھی نہیں بنا سکتے پہلے قرآن نے کہا کہ پورا قرآن لاکر دکھاؤ پھر دس سوروں کی بات ہوئی پھر ایک سورے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سورہ ایسا لاکر دکھاؤ تو جب ایک سورہ اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی انسان ایک سورہ اس طرح سے نہیں بنا سکتا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تین خلیفہوں نے مل کر چھبیس آیتیں اس میں ایسی ڈالی ہوں جو ایک موجودہ ہوں اور حافظ ان کو یاد کرتے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا وصیم رزوی صاحب آپ جن کے بلبوتے پر اچھل رہے ہیں وہی ایک دن آپ کو گڑے تک پہنچائیں گے اور آپ نے جو اللہ سے پنگا لیا ہے اللہ کے چیلنج کو چیلنج کیا ہے اللہ نے جو چیلنج کیا تھا کہ ایک سورہ لاکر دکھاؤ تو آپ نے تو اللہ کی اس بات کو نکارا اور کہا کہ چھبیس آیتیں اس کے اندر ایسی ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اپنے لیے جھانم خرید لی ہے اور آپ اسی آپ کے مستحق ہو گئے ہیں جو آپ مشرقین کے لیے بنائی گئی ہے تو یہاں بات ثابت ہوئی کہ کوئی بھی آیت اللہ کے چیلنج کے مطابق کوئی انسان ایسی آیت بنا ہی نہیں سکتا ایسا سورہ بنا ہی نہیں سکتا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جتنے ہفاظ اکرام ہیں وہ آیتوں کو یاد کرتے ہیں پورا قرآن یاد کرتے ہیں کوئی بھی آیت ایسی نہیں رہتی جو وہ ڈیفکل سمجھتے ہوں اور اگر آپ کو گواہ چاہیے تو انڈیا کے اندر جتنے بھی حافظ اکرام ہیں وہ سب گواہ دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور اس طریقے سے تم پچھاڑ دیے جاؤں گے بس مجھے یہ کہنا تھا اور اسی کے مادم سے ایک بات اور تمام مسلمانوں سے اور حافظان اکرام سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 82 میں ہے افلا یا تدبرون القرآن کیا تم قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے یعنی قرآن کے اندر تدبر کرنے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے اس کا جاننا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے اور یاد کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو معنوں کے ساتھ اس کے گرامر کے ساتھ اس کے عربی کے ساتھ ہم کو سیکھنا بہت ضروری ہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی مسلمان قرآن نہ سکھا ہو وہ سیکھے جو پڑھنا نہیں جانتا ہو وہ پڑھے جو عربی گرامر نہ جانتا ہو وہ پڑھے ہم جو عباس چیزیں ہیں جو بیکار کی جو ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو نہ دیکھتے ہوئے کئی ایک ایسے ایپس ہیں ویڈیوز ہیں جس سے ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں قرآن ایک قانون ہے ہمارا اس قانون کو اپلائی کرنے کی ضرور ہے وہ کب کریں گے جب ہم جانیں گے کہ اس میں کیا قانون ہے ہمارے قرآن پر کبھی بھی آگے بھی حملہ ہو سکتا ہے جیسے پہلے بھی ہوتا آیا ہے افہوم ہے اس کی تفسیر ہے اس پر گوھر و فکر کریں اس پر تدبر کریں اور یہ جو آیت ہے افلائیت تدبرون القرآن اس آیت کے تحت قرآن میں تدبر کرنا ہمارے پر لازم ہے شکریہ